موسیقی موسیقی مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عورت بیوا ہو جائے لا تازم عقدتن نکاحی اس کی طرف نکاح کا پیغام بولو مت بھیجو قرآن صحابہ کو روک رہے لیکن قرآن کہہ رہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو پتائے تمہارے لیے نکاح کے پیغام بھیجنے سے رکنا بہت مشکل کام ہے تم سے سبر نہیں ہوگا اس لیے تمہاری اس طلب کو دیکھتے ہوئے صحابہ سے اللہ خطاب کر رہے ہم تمہیں پرمیشن دیتے ہیں کہ عدت کے دوران گول مول طریقے سے اشارتاں کنایتاں نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو واضح لفظوں میں نہ کہو نہیں آئی سمجھنے اس آئیسے میں کیا پتا چلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک صحابہ کے دور میں کوئی عورت بیوا ہوتی تھی تو اللہ صحابہ کو روک رہے ہیں کہ پیغام مت بھیجو روکا اسی کو جاتا ہے جس سے توقع ہوتی ہے نا اور پھر اللہ کہہ رہے اللہ کو پتا ہے تم پر یہ حکم بہت شاق گزرے گا بہت مشکل ہے اس پر تمہارے لئے عمل کیوں مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے پیغام نہیں بھیجانا عدت پوری ہوتا ہی کوئی دوسرا سفقت کر لے گا اور ایک آپشن میرے پاس آیا تھا چلو کمارینی بیوا مل رہی تھی وہ بھی فورا ہاتھ سے جائے گی اس لئے اللہ نے کہا کہ رشتہ روکنے کے لئے بکنگ کے لئے ہے ٹھیک ہے نا تمہیں اجازت ہے کہ گول مول اشارتاں کنایتاں پیغام بھیج سکتے ہو گول مول کا مطلب مفصلین کہتے ہیں کہ بھئی بیوا کو یہ پیغام بھیجوا دو کہ بھئی جب عدت پوری ہو جائے تو جلبازی نہیں کیجئے گا ایک دفعہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیے گا ایک مناسب ہم بھی رشتوں کا ہمارا بھی دفتر ہے رشتوں کا یہ نہیں کہو کہ میں آپ سے شادی یہ منع کی ہے قرآن نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ منع کی ہے تو کون سا اس معاشرے میں ایسا کام ہو رہا تھا بھائی کہ عورت بیوا ہوئی ہے اور ادھر دھڑا دھر رشتنے رشتے کہ قرآن پابندی لگا رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے پابندی پر عمل نہیں کر سکتے تم تھوڑی چھوٹ دے رہا ہوں میں اور پھر ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں کوئی عورت بیوا ہوئی طلاق ہوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی خاتون نبی کے پاس آئی ہو یا والدین آئے ہو کہ میری بچی بیوا ہو گئی ہے یا رسول اللہ کوئی اچھے رشتے کے لیے دعا فرما دیں کوئی وظیفہ بتا دیں اللہ نے آپ کی دعاوں میں آپ تو پیغمبر ہیں آپ تو آخری نبی ہیں ایک ضعیف روایت بھی ہمیں اس بارے میں بولو بھائی نہیں ملتا اس کے برخلاف بہت ملتا ہے ادھر طلاق ہوئی دھڑا دھڑ رشتے ادھر بیوا ہوئی دھڑا دھڑ رشتے کیونکہ سپلائے کے مقابلے میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ میدان جنگ میں دس ہزار صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں لیکن بیوا عورتوں کا مسئلہ ایک دفعہ بھی کبھی کھڑا نہیں ہوا حضرت فاطمہ بنت قیس تھی یا فاطمہ بنت ثابت تھی مجھے پورا نام اس وقت یاد نہیں ہے ان کو طلاق ہوئی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآدت جیسے ہی پوری ہوئی ہے نا نبی کے پاس آئیں حدیث میں آتا ہے خطابہا اشراف قوم خطابہا خطاب بہت سے لوگوں نے نکاہ کا پیغام بھیجا ان کی طرف تو وہ کہتی ہیں اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے نبی نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا یہ وہ اشارتاں کنایتاں نکاہ کا پیغام ہے اپنے مو بولے بیٹے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات زید ابن حارسہ کے لیے تو فرماتی ہے میں نبی کے پاس آئی عدت ختم ہوتا ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا رابطہ کرنا تو میرے پاس تو ابو الجہم ان کا پیغام آیا حضرت معاویہ نے نکاہ کا پیغام بھیجا اور بھی عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے مجھے پتا تھا کہ زید ابن حارسہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب ہیں حب کا مطلب چہیتے مو بولے بیٹے بڑے چہیتے ہیں تو اس لیے میں نے ان کے نکاہ کے پیغام کو کیا کر لیا قبول کر لیا آج کیا ہوتا ہے بیوہ فوراں اخباروں میں اشتہارات کمانیوں کی نہیں ہو رہی ہے بیوہ طلاقی آفتہ تو دور کی بات ہے ایک آدھ بچہ ہو گیا تو پھر تو بس اب تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اب تو سوالی پیدا نہیں ہوتا غریب لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جہیز نہیں ہے جہیز نہیں ہے جہیز ہوگا تو بھی نہیں ہو رہی ادھر بیوہ طلاقی آفتہ کا یہ ہو رہا ہے تو کیا نبی نے ان کو بیوہ اور سے نکاہ کی ترغیب دی تھی کہیں بھی نہیں ملتی ترغیب ہمیں سرحاتن وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے نکاہ میں عورت آئے گی فائدہ کس کا ہوگا ہمارا ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں شہید ہوئے ان کی چار بیویاں بیوہ ہوئی ہیں جوان صحابی تھے چاروں کا ایک بھی ضعیف روایت نہیں ملتی کہ ان چاروں بیوہوں کو دوبارہ نکاہ کرنے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو ان میں ایک حضرت اسما تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نکاہ کا پیغام بھیجا حضرت علی بالکل جوان نوجوان اور ان کی عمر کیا تھی زیادہ حضرت ابو بکر نے بھی نکاہ کا پیغام بھیجا حضرت اسما نے یہ کہہ کے حضرت علی کے پیغام کو رد کیا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں اور حضرت ابو بکر کیا عمر میں بڑے ہیں مچھو رہے ہیں عمر کے حساب سے بہت مشکل ہے بہت مشکل تو پھر انہوں نے سیلیکشن کیے رشتیوں کی تلاش نہیں کی سیلیکشن ہو رہی ہے بھئی یہ دو اور بھی آئے ہیں لیکن یہ دو تو روایت میں ملتے ہیں انہوں نے کہا بھئی ان دونوں میں سے سیلیکٹ کرنا ہے کون سا ملے لئے زیادہ بہتر ہے تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا ہے حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہے اب تو ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں ایک عورت دو دو تین تین چار چار دفعہ بیوہ ہوتی تھی دوبارہ نکاح میں مشکل بولو نہیں ہوتی تھی اس سنس میں آپ دیکھو تو پھر طلاق دینے میں کس کا نقصان ہو رہا ہے بولو بھائی آدمی کا نقصان ہو رہا ہے تو جس کا نقصان ہوتا ہے رائٹ اسی کو دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنا کوئی شخص اپنا نقصان خود سے کبھی بھی پسند نہیں کرتا اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی علامت ہے واقعی یہ مجبور ہو چکا ہے یہ آپس میں حدود کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے اگر عورت کو رائٹ دے دیا جائے اسلام عورت کو رائٹ دے دیتا تو وہ تو کہتی بھئی ٹھیک ہے مرد تو نہیں دے گا نا طلاق اور ہمارے معاشرے میں اب بھی 99% مرد طلاق نہیں دیتے برداشت کرتے ہیں ان کو پتا ہے گھر رول جائے گا میرا اچھا والا گھر ہے میرے بچے رول جائیں گے لیکن اگر یہ عدالت کے ذریعے یا حقیقت میں عورت کو اختیار دے دیا جائے تو چند سالوں ابھی تو خواتین عادت ہے ان کی گھر میں رہنے کی لیکن چند سالوں کے بعد جو معاملہ خراب ہونے والا ہے 99% گھروں میں طلاقیں شروع ہو جائیں گی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے خواتین دیکھیں گی یار یہ والا جو ہے میرے وسیم بھائی سے میری شادی ہو گئی تو اس وقت تو ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہے تھے لیکن ان کی ارننگ تھوڑی کم ہے جو جمشید بھائی رہتے ہیں نا پڑوس میں اب ستار اور وسیم کو چھوڑ دینا چاہیے جمشید کبھی تو اس نے کیا کوئی دوسرے دھلاوا ہے کہ جمشید بھائی جو ان کی مثالیں نہ دیں یہ جو جمشید ہے نا یہ ابھی سنا ان کے یہ اٹھارویس گریٹ کے آفیسر بن چکے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو یہاں سے طلاق لے کے وہاں شادی کر لی جائے دو منٹ میں لیں گی عورتیں جس طرح سے لبرلزم پھیل رہا ہے نا عدالت جائیں گی سلیم بھائی پہ الزام لگائے پرانے والے میاں پہ عدالت الزامات کی تحقیق کرتی نہیں ہے کہ سچے ہیں جھوٹے ہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں بس قسم اٹھا لو چل بھائی طلاق لی شادی قصے کی بھائی جمشید بھائی سے مادرت کے ساتھ کوئی جمشید بھائی اگر بیٹھے ہیں میں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جمشید بھائی سے شادی کی جمشید بھائی کو کسی دن غصہ آ گیا کہ میں تمہیں اتنا کھلا رہا ہوں وہ تمہارا پرانا والے تو غصے میں آ کے غلطی سے اسے چماٹ لگ گیا جو کہ نہیں لگنا چاہیے تم نے مجھے مارا تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے اب یا تو یہ معافی مانگے گا یا تو یہ کیا کرے گا پاؤں میں پڑھ کے معافی مانگے گا اب مرد کہتا ہے یار کمبغت میں کھلا رہا ہوں گھر میں نے تجھے دیا وا سارے بچوں کی فیزے میں اٹھا رہا ہوں معافی بھی میں مانگوں ہو گیا ہو گیا نہیں جی فوراں جائے گی وہ عدالت مجھے جمشید سے بولو خلا چاہیے میں مانتا ہوں ہمارے ہیں میجورٹی اس طرح کی خواتین کی نہیں ہیں گھر بسانے والی زیادہ ہیں میں مانتا ہوں بڑے بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے شہروں کو برداشت کر رہی ہیں لیکن جب عورت کے پاس رائٹ جائے گا تو اگلی نسل میں اس کے سائٹ ایفیکٹ آنا شروع ہوں گے ابھی نہیں ہو رہے آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو اتنا وہ فلانے ستار بھائی تو اتنا مارتے ہیں وہ جمشید کی بیوی اللہ معاف فرمائے اتنی پٹی ہے پھر بھی گھر میں بیٹھی بھی ہے تو وہ ابھی ہیں ابھی خیر غالب ہے عورتوں میں لیکن جب عورت کے پاس اسی طرح طلاق کا حق آگیا ہے جس طرح بندے کے پاس ہے تو میرے بھائی آپ تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرو گے صحیح بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلا اس کا سائٹ ایفیکٹ ہوگا مرد اپنی بیوی سے وفا کبھی نہیں کرے گا محبت نہیں دے گا اسے پتا ہے یار کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے ابھی پتا ہے کہ جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ دنیا چھوڑ دے گی مجھے نہیں چھوڑ دے سکتی کیونکہ جب دیکھو ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے ڈنڈے کے زور سے آپ محبت نہیں دلوا سکتے جو طاقتور ہوتا ہے نا اسے آپ یوں کہو کہ کمزور سے محبت کرو بس کرو لازمی وہ نہیں کرے گا مرد چاہے کتنا آپ لیبنلزم کی طرف چلے جائیں پاور بہرحال کس کے پاس ہے مرد ہی کے پاس چاہے امریکہ میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو مرد فیزیکلی مضبوط ہوتا ہے تو جب طاقت مرد کے پاس ہے تو وہ کیسے کمزور سے محبت کرے گا کیسے وہ کمزور کو برداشت کرے گا وہ نہیں کرے گا وہ ایک ہی صورت میں کر سکتا ہے کہ اس کمزور کو اس کا اپنا بنا دیا جائے اس کو یہ بات ہے یہ تمہاری ہے تمہارے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے یہ چیز مرد کو مجبور کرتی ہے یار یہ میرے ماں تحت ہے یہ کمزور ہے جو بھی ہے لیکن ہے میری اسی بیس پہ تو مرد پھر اس کے حقوق ادا کرتا ہے اسے پتا ہو کہ یار یہ میری نہیں ہے جتنا ہے میں اس کہوں اتنی ہی میری ہے برابر ہیں دونوں جیسے میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں یہ دو منٹ میں چھوڑ کے چلی جائے گی وہ صرف اپنا کام چلائے گا اپنی ڈیزائرز پوری کرے گا اور ٹیشو پیبر کی طرح اٹھا کے پھیک دے گا بولے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو ستار پسند آگیا اس کے ساتھ بھاگ جائے گی وسیم پسند آگیا ادھر نکل لے گی تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں وہ پھر کبھی بھی محبت نہیں دے گا اس کو میں ایسے ایسے فنٹروں کو جانتا ہوں جنہوں نے میدان جنگ میں بڑے بڑے جوہر دکھائے ہیں آرمی میں ہیں بڑی بہادری کے ان کے واقعات ہیں لیکن وہ بیویوں کے سامنے ڈھیر ہو چکے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں یار ایسا ستاتی ہے مگر چھوڑ نہیں سکتے ہوں چھوڑ نہیں سکتے کیوں نہیں چھوڑ سکتے بھائی بچے کہاں جائیں گے گھر برباد ہو جائے گا مشبوری ہے یہ اللہ نے اس کو پتا ہے کہ یہ کس کے اگر اس کو یہ پتا چل جائے جو بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اتنے بندے اس نے پڑھگا دیئے ہیں بھائی میدان جنگ میں لیکن اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ میں تو نہیں چھوڑ رہا ہے اس کو میں تو برداشت کر رہا ہوں گھر بچانے کی خاطر لیکن اس کا میٹر گھوما تو یہ عدالت سے کھولا لے لے گی تو وہ کبھی بھی اس کے لئے قربانی بولو بھائی نہیں دے گا اسی وجہ سے پوری دنیا میں جتنی قومیں بستی ہیں ان میں سب سے زیادہ مضبوط فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے آج بھی طلاقوں کے ریشو بہت کم ہیں تو یہ ایک علت ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا ہے اس لئے کہ طلاق دینے میں مرد کا نقصان زیادہ سمجھا جاتا ہے شریعت میں عورت کا نقصان کم اب اور اگر عورت کا نقصان ہو رہے تو اس کی کچھ اور وجوہاتیں ہیں اس وہ اسلام کا قصور نہیں ہے اور دوسری بات یہ یہ مرد کو یہ بابر کرانے کے لئے تمہاری ہے تمہاری مرضی کے بغیر بولو نہیں جائے گی یہی چیز مرد کو مجبور کرتی ہے یہ کہاں جا رہی ہے تو میری ہے نا تو برداشت کرتا ہے تیسری بات یہ کہ مرد میں قوت برداشت عورت سے زیادہ ہے بس یہ کر کے میں اپنے وہ اقلی نقلی کو کمپلیٹ کروں گا اقلی دلیل نقلی دلیل بس وہ سبق سنا کے آج کا بیان ختم تیسری بات کیا ہے کہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا ہے اس میں برداشت کی قوت عورت سے زیادہ ہے اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جائے نا تو عورت خواتین جذباتی ہو جاتی ہیں جلدی کتنی خواتینیں عدالت سے خلا لیا اور اب پشتا رہی ہیں کاش خلا نہ لیتے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے